دلی سے برشت سے ہوگی انوراگ مشرہ مائل ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں جی انوراگ ایک طرف ایڈی کا شکنجہ کس رہا ہے تو دوسری طرف سیاست میں بھی دھارہ رہی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے یہ رکھیں میں بہت دوں کہ اس پورے معاملے کو کانگریس جو ہے اب اپنے دریقے سے بھونانے کی کوشش میں ہیں کیونکہ کانگریس اس پورے پرکرن میں وفٹم کارٹ کھیلنے کی تیاری کر رہی ہے وہ ایک میسیج دینا چاہ رہی ہے کہ جس جن سے بڑھلے کی راجنیتی پر اُتری ہوئی ہے بی جے پی بارکرن کا پارٹی کے ورش نیتا خاص کر گریم انسالے کو ان کا ٹارگٹ ہے کہ گریم انسالے کو گھیرا جائے آمید شاہ کو گھیرا جائے اسی کو لے کر راجنیتی بنائی گئی ہے کلوی آپ کی جانتی ریجل میں بتا دوں کہ ان کا واروم ہے کانگریس کا وہاں پر اس کو بھی کانڈر آف کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں پر بھی بیریکیٹ کیا گیا تھا کافی بڑے سنکھیا میں پولیس بلتینات کیا گیا تھا کیونکہ کانگریس کے جو بڑے نیتا ہیں ان کے کانگریس واروم میں آنے کی زمانہ تھی اس کو دیکھتے ہوئے پولیس نے وہاں پر بھی کچھ دھر پکڑ کچھ پردرشن کیا تو اب اس کو کسی بھی قیمت پر خاص کر جو راہل گاندھی کا جو رکھ ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پبلک میں میسج جائے کہ بھارتی انتہا پارٹی دیموکرسی کا جرا گھوٹنے کی بار بار راہل گاندھی کے بیانوں کو دیکھا جائے یا سونیا راہل گاندھی سے آ رہے بیان یا جو کی سدن میں جو جو کچھ بھی ہوا چاہیں عدی رنجن کا بیان اور راستپتی کے لیے اُتھ سب کو لے کر کانگریس اب یہ پوری ایک جس کو کہتے ہیں کہ شاہری کی سمجرتہ میں لے کر ایک میسج جیس لاؤڈ اور کلیر یہ پولی کے بیش میں دینا چاہتے ہیں کہ دیکھئے بی جیپی جو ہے کانگریس کو پریشان کری ہے کانگریس کے بڑے ریٹیز کو پریشان کری ہے حالکہ بھارتی انتہ پارٹی کانون کی بات کر رہی ہے تمیدھان کی بات کر رہی ہے نیا گاستار کی بات کر رہی ہے اُمتہ یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جلت نہیں ہے تو انجای کو برکیہ میں وشاہد بکھیں اور وہ کھروائی ہے وہ ہونے دیں اور جوٹ کا جوٹ پارنے ہوجائے گا بی جے پی اس ماملے میں کانگریس کے برستاچار کا جیزن سے آروپ لگاتی رہی ہے بھارسنٹر پارٹی کانگریس میں لگاتار کانگریس سیچرکاروں پر کی برستاچار کا چاہتران جو ایمیت شاہ ہوں چاہی ایمیت شاہ ہوں چاہی ایمیت شاہ ہوں چاہی کوئی بڑے ویڈرس ہوں اب وہ اسٹیبلش کرنا چاہتی پبلی کے بیش میں کی ان لوگوں نے لگاتار گرورد کیا ہے ان لوگوں نے برستاچار کیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایڈی یہ کاروائی کر رہی ہے اب ایڈی کے کاروائی کو کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا لمبا چلتا ہے معاملہ کیونکہ اکبر رو جو اے آئی سی سی بارہ اکبر رو جو اے آئی سی سی کا مقصال ہے وہاں پر بھی پولیس پلتینات ہے اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو سب چیزوں کو لے کر لگاتار کاروائی کی جاری ہے اور آگے دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں دونوں پارٹی کا کیا سٹرکزی رہتا ہے شکریہ انوڑا کے ساتھ تمام جانکاری کے لیے صحیح ہوگی ہمارے دلی سے انوڑا مشتہ بتا رہے تھے